ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر مملکت براہ اطلاعات اور نشیات فاروخ حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پرائی منسٹر صاحب کا جو کامیاب جوان پروگرام وہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کے لیے سو ارب روپیہ رکھا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے پچیس ہزار لونز جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں تیس ارب روپیہ تقسیم کیا جا چکا ہے اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے سٹارٹ اپس ہیں یعنی کہ بینکس عموماً کردہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس کوئی کولیٹرل ہوتا ہے جن کے پاس کوئی چیز ان کے پاس گارنٹی کے طور پر رکھوانے کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ پروگرام کیوں منفرد پروگرام ہے کہ اس میں وزیراعظم صاحب کے اس پروگرام میں ہم نے بینکس کو ساتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے بیٹ ڈیٹس کی اس کی رسپونسیبیلیٹی گورنمنٹ لے گی انٹرسٹ میں بھی گورنمنٹ شیئر کرے گی آپ سبسیڈائز انٹرسٹ کے اوپر منیمم ون ملین روپیز دس لاکھ روپیہ آپ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو فراہم کریں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں تجربہ ہے کچھ کر دکھانے کا جذبہ موجود ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دس لاکھ روپے تک ان کے پاس سیڈ منی ایسی ہو کہ جس سے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکے آپ یہ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے لونز اپلائی کیے بڑی تیزی سے وہ پراسیس ہو رہے ہیں سسٹم ایک بن چکا ہے اور لوگوں کو کرزے ملتے جا رہے ہیں تو یہ دس لاکھ روپے تک ایک اس کا پہلا سلیب ہے اس کے علاوہ دس سے آپ دھائی کروڑ پہ تک لون لے سکتے ہیں اس کا پہ ڈیفرنٹ موڈل ہے لیکن اگر آپ کا آئیڈیا تگڑا ہے آپ کڑھ کے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں جو سرمایہ ہے وہ ون آف دی انگریڈینٹ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس باقی تمام انگریڈینٹس موجود ہیں تو آپ سب جو ہے وہ انٹرپنیور بننے کے لیے تیار ہو جائیں کامیاب جوان پروگرام آپ کی جو ہے وہ مدد کرے اور انشاءاللہ ابھی میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میں ہمارے جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائیمیسٹر کے اسمان ڈار میں انہیں بھی بتاؤں گا اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بینکس ہیں جو لیڈنگ بینکس ہیں یہ جن بچوں نے آج یہاں پر اپنے پروٹوٹائیپ شو کیے ہیں موڈلز لگائے ہیں ان کو ہم بینکس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر دیں اور میں انہیں بینکس کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی وزیٹ کریں آگے آپ اس کے علاوہ سردار صاحب نے آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی ہم نے خصوصی توجہ دی دو ہزار اٹھارہ میں جب وزیر عالم عمران صاحب اقتدار میں آئے تو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس تھی آٹھ سو میلین نو سو میلین ڈالر کے اوپر ہم نے سپیشل فوکس کیا ہم پروگرامز لے کر آئے آئی ٹی کے حوالے سے اس ٹائم ہمارا سکل فور آل کے تحت ہمارا یعنی ہنر سب کے لیے سو سٹیفکیشنز پہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے جو ہائی ٹیک ہم بچوں کو ٹریننگز دے رہے ہیں جس کے اندر موبائل ایپ ڈیزائن ہے ویب ڈیزائننگ ہے اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ شامل ہے اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ آف تنگز شامل ہے جو ہے وہ سو سے زائد ایسی سٹیفکیشنز ہیں جو کہ ویڈن ٹو، ٹری، فور، سکس منٹ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی ہنر آجاتا ہے ایک ایسا فن آجاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنی اور اپنے خاندان کے لیے معاشی طور کے اوپر پیسہ کما سکتے ہیں اور ملک کی جو آئی ٹی ایکسپورڈ میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ملک کے لیے بڑے پیمانے میں ذر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں جو آئے دن ہم کہتے ہیں ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ڈالرز کی کمی ہو گی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو آپ ہیں وہ اس ملک کی یوت جو انشاءاللہ پاکستان کو ان کرزوں سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم نے جو کنسٹرکشن سیکٹر اس کے اوپر خاص کام کی ہے اور ہم باقاعدہ طور پر سہولیات لے کر آئے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو جو کارپیٹ سیکٹر کو تو لونز دیتے تھے لیکن پہلی بار ہم نے ان کو پابند برایا ایک ہزار ارب روپے کے انویسمنٹ جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جس میں ہائی رائز بلڈنگز بھی شامل ہیں اپارٹمنٹ بھی شامل ہیں کمرشل بلڈنگز بھی شامل ہیں جس کے اندر جو ہے وہ گھروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ ایک سو بیس الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں کتنا کاروبار چلتا ہے تو وہ جو ایک سو بیس الائیڈ انڈسٹریز ہیں آپ ان کے مطالق اپنا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ جو اس انڈسٹری کے اندر بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیکل سلوشنز ہیں اس کے اندر آپ وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں لہذا مارکٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ موجود ہے جو وزیراعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویلت کریشن کرنی ہے ملک کی دولت بڑھانی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کاروبار اوپن کریں نئے بزنسز کھولیں ان بزنسز میں جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ ہو تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا جی ڈی پی کا سائز ہے وہ بڑا ہو جب کاروبار نئے بنیں گے نئی انویسٹمنٹ آئے گی تو ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ جو ہمارا اگر ٹیکس جو جی ڈی بھی ہمارا بڑھ جاتا ہے تو ہمارے انشاءاللہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا جو فسیکل ڈیفیسٹ کا ایشو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ابھی ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر چالیس فیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر بھی گروہ ہوئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بھی ہماری گروہ ہوئی ہے سکرنڈ لیبر فیصلہ باز سے میرا تعلق ہے وہاں پر اتنی انیویسٹمنٹ ہوئی ہے کاروبار اتنا چلا ہے پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر ٹیکسٹائلز کے اندر سب سے زیادہ گروہ ہے ہماری پینٹس فیسٹ یعنی ویتنام بنگلہ دیش بھارہ جو ہے وہ ہم سے پیشے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اندرسٹریلسٹ ہے جو ہمارے انٹرپنیورز ہیں وہ بڑے ڈائنیمک ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آگینا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے گھروں کے لیے سکیم لے کر آئے ہیں جو کہ لو کاسٹ ہاؤزن کے لیے لوگوں کو کرزے فراہم کر رہے ہیں جس میں سے ڈھائی سو اربی روپے سے زائد کی درخواستیں آ چکی ہیں سو اربی روپے کے قریب لوگوں کے اپروو ہو چکے ہیں تو پہلی بار لوگوں کا جو اپنا گھر بنانے کا خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس سال پندرہ سال کی قسطوں کے اندر آپ اپنے گھر کے جو ہے وہ مالک ہو جائیں گے اور اس پروپٹی کی ویلیو بھی ہوگی زمین بھی آپ کی اپنی گھر بھی اپنا چھت بھی آپ کی اپنی اور جو آپ کا ٹیننٹ ہے وہ آپ کو کسی وقت بھی یہ کہہ سکتا ہے میرا گھر خالی کرو مکان خالی کرو تو آپ اس جو مشکل ہوتا ہے جو تو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی آپ بچیں گے اور اپنا گھر ہونے کا حساس جو ہے بہت بڑا حساس ہوتا ہے جو پرائیمنسل صاحب اس کو پورا کرنے گا تین سو میلین ڈالرز کی انویسمنٹ ہمارے سٹارٹ اپس پاکستان کے اندر لا چکے ہیں یہ وہ کامیاب جمعان یا ان سے الگ ہے اگر آپ کے پروجیکٹس زبردست ہیں آپ کی جو ہے وہ پلیننگ زبردست ہے تو آپ دنیا کو پرمنس کر سکتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے فنڈز موجود ہیں جو کہ سٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک گیٹوے اوپن ہو چکا ہے پاکستان کے اندر آرڈی 300 ملین ڈالرز کی جو ہے وہ انویسمنٹ پاکستان کے اندر آ چکی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو اسی طریقے سے بنائیں کہ آپ کل کو انٹرنیشنل عالمی سطح کے اوپر بھی اپنے پروجیکٹس کو سامنے لے کے جائیں تو وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ کو پیسہ مل سکتا ہے اور آپ پاکستان کے اندر فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ لانے والوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم سپیشل ٹیکنالوجی زونز بنا رہے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ہماری حکومت کام کر رہی ہے اس کے لئے ہم جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے احساس کے تحت ہم نے ابھی تک تقریباً دو لاکھ سکولرشپس جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں جو بچے ہمارے انڈر گیجویٹس میں جو ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں میرا خیال میں نمبر تک تھا اس کی اپلائے کرنے کا جو پورٹل تھا وہ اپن تھا وہ اب کلوز ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ ہم نے پچاس ارب روپے کی سکولرشپس حکومت لے کر آئی ہے جو ڈیفرنٹ سکولرشپس ہیں جو ہم اپنی یوت کو فرام کر رہے ہیں ان کے ایجوکیشن پرپسز کے حوالے سے ان کو پرموڈ کرنے کے حوالے سے اور بہت زیادہ ہم جو سکولز میں بیسک لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارا احساس سٹیپنڈ پروگرام بھی ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سکولز میں بھیجیں اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتا وہ رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے اور رسپیکٹ آپ کمانڈ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر آپ سب سے بہتر ہو اگر آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیرنٹ کر رہے ہوں پھر آپ رسپیکٹ ڈیمانڈ کریں گے ورنہ اگر آپ ڈیمانڈ کرتے نہیں کہ جناب کہ میں بڑا اچھا ہوں تو میری عزت کرو تو موہ پہ تو لوگ شاید آپ کی عزت کریں لیکن پیچھے آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو اس کے لیے آپ کو اچھا بن کے ثابت کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو پاکستان کی یود کو پاکستان کی نوجوان کو بطور پرائیم ریسٹر نہیں بطور فادرلی فگر کے طور کے اوپر ہمیں انکرج کرتے ہیں ہمارے اکنومک سیکٹر کو ہمارے جو ہے وہ سوسائٹل سیکٹر کو اور ہمیشہ ان کے دل میں یہ ایک احساس ہوتا ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ملک کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہال دو چیلنجز ہمیں بے شمار ہیں لیکن ان چیلنجز سے بھی ہم نمبر آزما جو ہے وہ ہوں گے آخر میں میں صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو یہ کہتا ہے نا آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور مجھے بتایا کہتا ہے کہ پیننٹس بھی یہ آپ میں موجود ہیں پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں لیکن پیننٹس آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ گھر کے اندر آپ کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں جو آپ کو انکرج کرتے ہیں آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی انسپریشنز ہوتے ہیں آپ کو کہتا ہے یہ ایمپوسیبل ہے جو آپ کو ایمپوسیبل کہتا ہے نا اسے کو آپ کو ایمپوسیبل کا پتہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے وہ ناممکن کو جو ہے وہ ممکن کیا جا سکتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ایمپوسیبل جو کہ وہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں پر آپ نے کہنا ہے آئی ایمپوسیبل وزیر ممکت برائی اطلاعات و نشیاط فاروخ حبیب اسلامی کی اونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے سلاب میں نوجوان ڈھائی کروڑ تک کا کرزہ لے سکتے ہیں یوت ہی پاکستان کو کرزوں سے نجات دلائے گی آئی ٹی اور کنسٹرکشن سیکٹر میں خصوصی کام کیے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز سے فلوقت نہ ہی موسیقی